بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دس بائی کے نام خط پڑھائی سفہ نمبر سینتیس کتاب سے دیکھیں سفہ نمبر سینتیس ہے اور اس کے ذریعے مجھے بھی ای میں بیجی جا سکتی ہے کل ہی میرے کمپیوٹر کے ٹیجر نے بتایا کہ کمپیوٹر کے تمام حصوں کے الگ الگ نام ہیں الگ الگ الہدہ الہدہ اس کی سکرین کو مانیٹر کہا جاتا ہے ہم کمپیوٹر پر جو کام کرتے ہیں وہ مانیٹر پر دکھائی دیتا ہے کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے کی بورڈ اور ماؤس کی ضرورت پڑتی ہے کی بورڈ پر مختلف بٹن ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر سے تھرہ تھرہ کے کام لے سکتے ہیں ماؤس کسی آپشن کو کلک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر کا ایک حصہ سی پی یو کہلاتا ہے یہ سینٹرل پروسیسی یونر کا مخفف ہے میرے ساتھ پڑھئے سینٹرل پروسیسی یونر کا مخفف ہے مخفف مین اس کو چھوٹا کر کے لکھا گیا ہے مختصر کیا گیا چھوٹا کیا گیا سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے کابو میں رکھتا ہے کمپیوٹر میں ہم بہت سی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں محفوظ حفاظت سے رکھ سکتے ہیں اس کو قید کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت ہم کسی بھی کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں بلکہ پرنٹر کے ذریعے اس کا پرنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں صفحہ ورک امید ہے کہ میرا یہ خط آپ کو دو تین دن میں مل جائے گا ملے پر مجھے ای میل کے ذریعے اطلاع دے دیجئے گا اطلاع خبر دینا با خبر رکھنا میرا ای میل اڈریس احسن چودہ اے جی میل ڈاٹ کوم ہے مجھے آپ نے ای میل آگ کی ای میل کا شدت سے انتظار رہے گا شدت سے بے چینی سے بے قراری سے بہت زیادہ انتظار رہے گا آپ کا بائی احسن الفاظ معنی دیکھئے مخفق مختصر کیا گیا کنٹرول کرنا کابو کرنا محفوظ حفاظت سے صفحہ ورک اطلاع خبر شدت سے بے چینی سے اب ہم سوال کرتے ہیں سوال جین ہے کمپیوٹر کی سکرین کو کیا کہتے ہیں جواب ہے کمپیوٹر کی سکرین کو مانیٹر کہتے ہیں سوال ڈال ہے کمپیوٹر کا دماغ کسے کہتے ہیں جواب ہے کمپیوٹر دماغ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فیل کہلاتا ہے جبکہ کام کرنے والا فائل کہلاتا ہے اور جس پر کوئی فیل واقعہ ہو مفہول کہلاتا ہے مثلا احسن نے خط لکھا تو دیکھیں اس مثال میں احسن کون ہے فائل ہے کام کرنے والا کیا ہے احسن فائل ہے کام کرنے والا اور لکھا کیا ہے فیل جس میں کوئی کام ہوا ہے ظاہر ہوا ہے خط خط کیا ہے مفہول ہے جس پر کوئی فیل واقع ہوا ہے اب دیکھ ہم نے فیل فائل اور مفہول کو الگ الگ کرنا ہے جمعہ ہے ارفہ نے سی کھایا اس میں کیا ہے فائل کیا ہے ارفہ یہاں پر ہم لکھ دیں گے ارفہ اس کے بعد فیل فیل دیکھیں کیا ہے ہے اس میں کھایا فیل ہے کھایا اور مفہول کیا ہے سی اب دیکھئے ارفہ ارفہ ہے جو کام کرنے والا ہے کام کرنے والا فیل جو کام ہوا ہے اور سی کیا ہے جس پر کوئی فیل واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے احمد نے کتاب خریدی تو اس پر فائل کیا ہے احمد فیل فیل کیا ہے احمد فیل کیا ہے خریدی مفہول کیا ہے کتاب تلہا نے اخبار پڑھا تو فائل کیا ہے اس میں تلہا فیل کیا ہے پڑھا اخبار کیا ہے مفہول جس پر کوئی فیل واقعہ ہوا ہے تلال نے دودھ پیا تلال کیا ہے اس میں فائل کام کرنے والا فیل کیا ہے پیا کام جس پہ ہوا ہے کام کیا ہے جس جس کام کیا ہے یعنی دودھ مفہول ہے یہ جس پر خیل واقعہ ہوا ہے شمائلہ نے جوتے خریدے فائل کیا ہے کام کرنے والا کون ہے شمائلہ ہے یہاں پر خریدے جو کام ہوا ہے اور مفہول کیا ہے جس پر فیل واقعہ ہوا ہے جوتے پیارے بجو اس کے بعد ہم سوال نمبر آٹھ پڑھتے ہیں حروف ات واؤ اور اور ہے اس میں کام لگایا گیا ہے وہ حروف ہے جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملائیں واؤ اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں واؤ اور اور ہے مسئلن دل دماغ دل واؤ دماغ تو ہم اس کو دل واؤ دماغ نہیں پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں دل دماغ اس کے بعد ہے کی بوڈ اور ماؤس تو کیا ہے واؤ کے استعمال سے دیگئی مثال کے مطابق مرکب الفاظ بنائیے جن میں واؤ استعمال ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں مرکب اتف حروف اتف ٹھیک ہے ان کو ہم مرکب الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں اور حروف بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھ مفرق الفاظ یعنی کہ یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں شام اور سہر شام ہے اور سہر صبح ہے تو ہم اس میں واؤ لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا شام و سہر اب کیا ہے گل اور کام لگا دیا گیا ہے یہ پر بل بل ہے تو کیا جائے گا گل باو لگا گے بل بل ہے تو ہم پڑھیں گے گل بل بل ملک ہے اور قوم ہے تو اس میں باو لگا گیا ہے درمیان میں تو قوم ہے یہ دو یعنی کے الگ لفظ ہیں مل مل کا نام ہے مل مل ہے وطن ہے قوم قوم ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے مل کو قوم مرق بے عطف میں لکھیں گے مل کو قوم اس کو ہم اکھٹھا کر کے پڑھیں گے شم واؤ قمر تو اس میں کیا ہم لکھیں گے شم سو قمر سورج اور چاند شم سو قمر ٹھیک ہے یعنی سورج اور چاند گل واؤ ہے اس میں لگایا گیا خار تو کیا ہے گل پھول ہے اور خار کانٹے ہیں گل گل و خار یعنی گل اور خار اچھا واؤ برا بھول بھول اس کو یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے ڈائری پڑھائی کریں الفاظ مائنی سوال جیندان سوال نمبر ساتھ آٹھ یاد کریں اور لکھیں اجازت دے اللہ فیض موسیقی